بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ اللہ نے بھی آف دہ ریکرڈ کچھ باتیں کی ہیں جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور کچھ آپ کو نہیں بتانی لیکن وہ جو بھی باتیں تھیں بڑی خطرناک باتیں تھیں بڑے خطرناک ارادیں ہیں ان کے اور آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ چچا اور بھتیجی میں ایک جنگ چل رہی ہے ایک خاموس جنگ مریم نواز شہباز شریف کے خلاف وہ کھیل کھیل رہی ہیں جو عمران خان بھی نہیں کھیل سکتا جو عمران خان سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین شہباز شریف نے آج گفتوگو کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ تسلیم کیا کہ ہاں وہ مراسلہ آیا تھا غیر ملکی مداخلت ہوئی تھی امریکہ کا جو لہجہ تھا وہ دھمکی آمیز تھا لیکن اس میں اتنی بڑی بات کیا ہو گئی امریکہ تو ایسا کرتا رہتا ہے اس نے جنرل یہیہ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا زیاالحق کے ساتھ بھی یہی کیا تھا بھٹو کے ساتھ بھی یہی کیا تھا تو جناب ایمپورٹڈ وزیراعظم صاحب غیرتمند لوگوں کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کو اس سب سے فرق نہیں پڑتا آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے کہ یہ کون ہوتا ہے امریکہ جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارے ملک میں کس نے حکومت کرنی ہے یہ حق تو ہماری عوام کا ہے میں بھلے امران خان کا جتنا بڑا دشمن ہوں اس معاملے میں میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ نے وزیراعظم بنتے ہی سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں استیفہ دے کر گھر چلا جاؤں گا میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا آج آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں وہ سب کچھ اصلی تھا صرف ایک بات سے آپ نفی کر رہے ہیں کہ آپ اس میں انواب نہیں تھے کیونکہ اب رہی کیا گیا ہے تمام چیزیں تو آپ آزمات چکے ہیں پہلے آپ نے این ایسی میٹنگ بلائی پھر آپ نے کہا ہم کمیشن بٹھائیں گے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب سے پھر چور اپنا مقدمہ خود ہی لڑا کریں خود ہی وقالت بھی کیا کریں اور خود ہی جج بن کے فیصلہ بھی کر لیا کریں تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ رہی نہیں گیا تھا اور امریکہ بھی خود مان چکا ہے تو پہلے آپ امریکہ کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے تھے اب آپ نے سوچا کہ امریکہ تو خود مان رہا ہے تو چلو میں یہ کہہ دوں کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن میں اس میں انواب نہیں تھا پھر شہباز شریف سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی حکومت کب ختم ہو رہی ہے آپ کتنے عرصے کے لئے ہیں اور آپ کب جا رہے ہیں تو اس کے جواب میں شہباز شریف نے یہ نہیں کہا کہ ہم مدد پوری کریں گے انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر بتائیں گے پھر شہباز شریف سے ایک اور سوال ہوا کہ کیا آپ امران خان کا لانگ مارچ ہونے دیں گے یا اسے روکنے کی کوشش کریں گے اور اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لئے آپ کی کیا تیاری ہے تو اس کے جواب کو بھی شہباز شریف نے گول مول کیا اور سارا ملبال رانہ سناؤلہ پر ڈال دیا اور رانہ سناؤلہ پر ڈالنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ بدماشی ہوگی مارڈل ٹاؤن واقعے میں بھی سب کچھ رانہ سناؤلہ کے ہاتھوں میں ہی تھا لیکن کس نے اس کے ہاتھوں میں دیا تھا جب بھی پکڑ ہوگی تو رانہ سناؤلہ اکیلے کی نہیں ہوگی آپ کی بھی ہوگی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ کس طرح سے کھیلتا ہے اس کے باوجود آپ نے اسے وزیر داخلہ بھی بنایا اور اب سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور اس سب کے بارے میں رانہ سناؤلہ نے کیا کہا وہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں پھر شہباز شریف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں جال میں بری طرح سے پھنس گیا ہوں مجھے بری طرح سے پھنس آیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان جانتا تھا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اس لئے اس نے پیٹرول کی قیمتیں فکس کر دی اب پیٹرول سمیت کئی چیزوں کی قیمتیں بڑھانا ہماری مجبوری بن چکا ہے اس کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا لیکن اگر میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھاؤں گا تو عوام میرے خلاف ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ آ کر عوام سے معافی مانگیں باقاعدہ پی ٹی وی پر بیٹھ کر قوم سے خطاب کریں اور قوم کو بتائیں کہ میں نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی میں نے اور میرے حکومتی ارکان نے آپ سے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس سے بھی مہنگا پیٹرول خرید کر سو ایک سو دس روپے لیٹر بیجتے رہے اور اب بھی ہم بیج کر بتائیں گے لیکن ہم نہیں بیج سک رہے تو اس لئے میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے غلط بیانی کی اور اس لئے میں استیفہ دیتا ہوں جال میں پھنسانے کی کیا بات ہے آپ ہی کے تو دعویٰ تھے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے تو آپ کہتے تھے کہ ہم نے اس سے بھی مہنگا خرید کر سستہ بیچا ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں تو جب آپ تب کر سکتے تھے جب ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر مائنس نو ارب ڈالرز میں جا رہے تھے جب عمران خان نے حکومت آپ کے حوالے کی تو ہم پلس بائیس ارب ڈالرز میں جا رہے تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ کبھی ایک حکومت گئی ہو اور وہ دوسری حکومت کے لئے اتنے خزانے چھوڑ کر گئی ہو پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ مریم نواز جنرل فیض کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں تو شہباز شریف نے کہا کہ مریم نواز سیاسی لیڈر ہیں شولہ بیان ہیں ان کی باتوں کو آپ سیریز نہ لیا کریں کمال ہے آپ کی پوری پارٹی ان کے پیچھے لگے ہوئی ہے ایون کہ آپ بھی جتنے بھی مریم نے بیانات دیئے سائیڈ پر آپ پیچھے ہو کر کھڑے ہوا کرتے تھے ان کی باتوں کو سیریز نہ لیں یعنی پھر آپ کی پارٹی کو ہی سیریز نہ لیں پھر جب شہباز شریف کے ساتھ سیشن ختم ہوا صحافی باہر نکلے تو وہاں پر رانہ سناؤلہ کے ساتھ کچھ صحافی کھڑے ہوئے تھے رانہ سناؤلہ وہاں پر بڑی بڑی بھڑکیں مار رہے تھے اور صحافی ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک خوشحامدی ٹولہ تھا نون لیگی صحافی تھے ان کو لفافے ملتے ہیں وہ رانہ سناؤلہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بات نہیں شیدے ٹلی کو تو تھوڑی سی پھینٹی بھی پڑ جائے کوئی بات نہیں یہ ضروری ہے یہ آپ کو کرنا ہوگا رانہ سناؤلہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بارہ سو تیراتر لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان کے جلسے کی ہوا نکال دی تھی رانہ صاحب یہ نون لیگ یا پیپلز پرٹی کا جلسہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے یہاں لوگ بریانیاں کھانے نہیں آئے ہوتے کہ آپ پچاس لوگوں کو گرفتار کریں گے اور باقی سب ویسے ہی بھاگ جائیں گے یہاں لوگ ناکے توڑ کر کنٹینڈروں کو الٹا کر ایک دن پہلے ہی آ کر بیٹھے ہوتے ہیں اگلے دن عمران خان نے آنا ہوتا ہے تو ذمہ داران کو یہ دیکھنا چاہیے کہ رانہ صاحب کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں تو وہ دوبارہ کچھ ایسا نہ کر دیں جس سے انتشار پھیلے اور یہ انتشار ایک دفعہ شروع ہوا تو پھر رکنے کا نام نہیں لے گا ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ تو عمران خان ہیں جنہوں نے عوام کو کنٹرول کیا ہوا ہے ان کے ساتھ تو چار بندے اکٹھے ہو جائیں تو یہ تو حملے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور کرتے رہے ہیں عمران خان اس طرح کی سیاست نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ لوگ فوج کے خلاف ہوں لوگ اداروں کے خلاف ہوں لوگ انتشار پھیلائیں وہ چاہتا ہے ایک گملہ بھی نہ ٹوٹے لیکن یہ اب جان بوچ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے انتشار پھیلے ملک میں بد امنی ہو وہی سب کچھ جو بھارت اور امریکہ چاہتے ہیں پھر رانا صاحب نے ایک اور بہت بڑی بات کی انہوں نے تسلیم کیا کہ سعودی عرب میں جو ان کی توہین ہوئی تھی جنہیں ناؤز و بلہ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے مسجد نبوی کی توہین کہا تو ان کی اس توہین میں دو بندے گرفتار ہوئے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے جو عابد شیر علی کے گہرے ساتھی ہیں یعنی کہ مریم نواز کے گروپ کے ہیں اب اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں تیسری وجہ تو ہو ہی نہیں سکتی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری توہین تو ہوتی رہتی ہے ہمیں تو دنیا کے ہر ملک میں چور چور اور غدار غدار کے نعرے لگتے ہیں تو کیا فرق بڑتا ہے اگر ایک اور بار لگ جائیں لیکن اس بار کیونکہ یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں ہوگا تو ہم عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کھیل سکیں گے کیونکہ اس کے خلاف کچھ مل تو رہا نہیں ہے ہمیں ہمارے خاندانوں میں ہماری حکومت میں ایک سے ایک بڑا نام بیٹھا ہوا ہے ایک سے ایک بڑا چور ایک سے ایک بڑا ڈاکو عمران خان کی اہلیہ کی سہیلی کا ہمیں پروپیگنڈا کرنا پڑا ہے یعنی دیکھیں کتنے مجبور ہیں یہ لوگ اور وہ سہیلی بھی نون لگ کے ایم پی اے کی بہو ہے لیکن نون لگ کو کیا فرق پڑتا ہے ایسی باتوں سے عمران خان بدنام ہو جائے گا کبھی ہم فارن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ہم ہی پھنستے ہیں کبھی ہم توشہ خانے کی بات کرتے ہیں اس میں بھی وہ سرخرو ہو جاتا ہے اور ہم ہی پھنستے ہیں اور اگر ہم عمران خان کو کچھ کروا دیتے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک ایسا توفان آئے گا کہ ابھی تو ہم دوسرے ممالک کی سڑکوں پر نہیں چل سکتے اپنی عوام میں نہیں جا سکتے عید کی نماز ہمیں اپنے گھروں میں پڑھنی پڑی لیکن عمران خان کے خلاف ہم نے کچھ کروا دیا پھر تو ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے تو چلو مذہب کارڈ کھیلتے ہیں عوام خود ہی سب کچھ کر لے گی کیونکہ عوام یہاں پر مذہب کے نام پر استعمال ہوتی ہے اور ہم پر نام بھی نہیں آئے گا اور اس کے ہم نے آپ کو ثبوت بھی دیے ہیں کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی تھی کہ ان پر نام نہ آئے سب کچھ علماء حضرات ہی کر لیں تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مذہب کارڈ کھیلنا تھا وہ بھی بری طرح سے فلاپ ہو گیا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مریم نواز خوش نہیں ہے نواز شریف بھی خوش نہیں ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اتنی دیر سے کیوں ہٹایا گیا کیونکہ نواز شریف کو اقتدار نہیں دلائے جا سکتا تھا اور نہ ہی مریم نواز کو ہاں شہباز شریف پر پوزیٹیو سگنلز ملتے تھے لیکن اس کے لئے نواز شریف اور مریم نواز راضی نہیں ہوتے تھے آخر کار تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ عمران خان سے تو جان چھوٹے شہباز شریف ہی آ جائے سارا ڈیڑھ ہی تو سال ہے اس میں وہ الیکشن ریفارمز کر لے ہماری اگلے بار آنے کی تیاری کر لے نواز شریف کی ناہلی ختم ہو جائے اور ہمارے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن یہ سب ہونے کے بعد انہوں نے جب عوامی رییکشن دیکھا اور انہوں نے عمران خان کی پاپولیریٹی دیکھی تو اب یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو اگلی باری بھی نہیں ملنے ابو جی لنڈن میں بیٹھے ہیں اور یہاں چچا جی وزیراعظم بن گئے ہیں اور چچا جی کا بیٹا پنجاب کا وزیراعلا بن گیا ہے تو آبیسلی یہ خوش تو نہیں ہے تو مسجد نبوی کے اہاتے کے باہر مدینہ منورہ کے بازار میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی یہی دو ریزنز ہو سکتی ہیں تیسری ریزن کوئی نہیں ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں